جس کا ہم دوسرا باب پڑھیں گے اردو زبانوں کوائک جس کے صفحہ نمبر 48 پر دیئے گے موضوع پر مضمون تحریر کریں گے اس کے علاوہ بیسک سٹیشنری موبائل یا لیب ٹاپ بہترین انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ہونا ضروری ہے ہمارا آج کا اردو عدب کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر مبنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے دنیا کا نقشہ بدل دیا جبکہ تخلیقی لکھائی کے موضوع کے ذریعے ہم متعلقی احمد کو اجاگر کریں گے آپ اس ویڈیو کے مدد سے اس ہفتے کے تفویز کردہ کام نظم کی تشریح خلاصہ اور تخلیقی لکھائی بہت سانی مکمل کر سکیں گے اس ہفتے کے کام کو ہم نے پانچ ٹاس میں تقسیم کیا ہے پہلی ویڈیو میں ہم پہلا اور دوسرا ٹاس مکمل کر چکے ہیں اس حصے میں ہم تیسرا چوتھا اور پانچھا ٹاس مکمل کریں گے عزیز طلبہ اور طالبات آپ کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا کہ پورا عرب حق کی روشنی سے منور ہو گیا اپنی آن لائن معلمہ یا معلم سے اس پر ضرور تبادلہ خیال کیجئے گا پیارے بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تلوار اٹھائی اور نہ ہی جنگ و جدل کا سہارا لیا بلکہ اپنے عالی کردار و عمل سے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہمارا تیسا ٹاسک تشریح نگاری ہے یہاں سے باقاعدہ آپ کے تحریری کام کا آغاز ہوگا تشریح دراصل تفصیل وضاحت یا تفسیر کرنے کو کہا جاتا ہے آج آپ نظم کی تشریح تحریر کریں گے تشریح سے قبل اس کے اصول و ضوابط کا اعادہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ حوالہ مطل لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگت سے تلاش کریں گے اور پھر اشار میں دیئے گئے پیغام کو سادہ یا آسان لفظوں میں بیان کریں گے ہر جز، بند یا مسدس کی تشریح کو آپ الگ پیراگراف میں لکھیں گے اور ہر پیراگراف میں اشار کی مناسبت سے ایک نیا نکتہ نظر بیان کریں گے یاد رہے، الفاظ اور جملوں کی تقرار سے گریز کریں آپ حوالہ مطل کیسے لکھیں گے سب سے پہلے آپ نظم کا نام، شاعر کا نام، پھر اس بند میں موجود مشکل الفاظ کے معنی اور پھر مختصراً نظم کا مفہوم آپ لکھیں گے اور پھر اپنی تشریح کا باقاعدہ آغاز کریں گے عزیز طلبہ اور طالبات آپ پہلے حصے میں پوری نظم کی وضاحت تفصیل سے جان چکے ہیں اب ہم ہر مسدس کی اہم نکات کا عیادہ کریں گے تاکہ آپ تشریح بہ آسانی تحریر کر سکیں پہلی مسدس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین کے لقب سے نوازا آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاف بیان کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ آپ بے حد رحم دل مددگار اور مشکل کشا تھے آپ غریبوں محتاجوں اور یتیموں کا سہارہ تھے دوسری مسدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افو درگزر فرمانے والے تھے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی ماف کر دیا آپ کا اخلاق اس قدر متاثر کن تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو جاتے آپ نے عرب معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا قبائل کے درمیان امن کے معاہدے تیہ کیے تاکہ سال ہر سال سے جاری خون ریزی کے سلسلے کو روکا جا سکے آپ اپنی قوم کی طرف حادی اور رہنما بن کر آئے اور ہدایت کا عبدی سرچشمہ یعنی قرآن پاک لے کر آئے جو قیامت تک کے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تیسری مسدس مسے خام کو کندن بنایا یعنی بھٹکے ہوئے ناکارہ لوگوں کو آپ نے خالص سونے میں بدل دیا کھرے اور کھوٹے کو ایک دوسرے سے الک کر دیا ہدایت پانے والے اور گمراہ لوگ کھل کر سامنے آگئے آپ نے عرب معاشرے کو کفر و جہالت کی تاریکی سے نکالا اور حق کی روشنی سے منور کر دیا اب راہ حق کے مسافر ہر قسم کے خوف و خطر سے آزاد ہو گئے چوتھی مسدس پیغام حق نے باطل نظام کو درہم برہم کر دیا اور حق کا سورج پوری آب و تاپ کے ساتھ طلوع ہو گیا حق کے طلبگاروں کو اب نئی راہ اور نئی منزل دکھائی دی اور توحید کا پیغام عرب کے کونے کونے میں گونج اٹھا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طاہا یاد رکھئے تشریح کرتے وقت اشار میں دیئے گئے پیغام کو سادہ اور آسان لفظوں میں خوش خط تحریر کریں اپنی تشریح کو مستند حوالہ جات اور خوبصورت اشار سے مزین کیجئے چوتھا ٹاسک خلاصہ نگاری آپ نظم کی وضاحت سن چکے ہیں اب ہم نظم کے خلاصے پر تبادلے خیال کرتے ہیں خلاصے کے اصول و ضوابط خلاصے کا آغاز ہمیشہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے اس کے بعد مرکزی خیال تحریر کیا جاتا ہے تمام تفصیلات کو ترتیب وار مگر مختصراً بیان کیا جاتا ہے خلاصہ پوری نظم کا ایک تہائی حصہ ہونا چاہیے اور الفاظ اور جملوں کی تقرار سے بھی گریز کریں یاد رہے کہ خلاصے میں آپ کی ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی ذرا ذہن پر زور دیجئے اور بتائیے کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لئے مشل راہ ہے خلاصہ نگاری کے اہم نقاط خلاصے کا آگاز نظم اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے دو سطور میں مرکزی خیال تحریر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد خلاصے کے اہم نقاط مختصراً بیان کیا جاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کے لقب سے نوازے گئے آپ یتیموں محتاجوں اور بے قصوں کا سہارہ تھے آپ ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ یعنی قرآن پاک لے کر آئے اور دنیا میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا آپ نے عرب معاشرے کو کفر و جہالت کی تاریکی سے نکالا اور حق کی روشنی سے منور کر دیا عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا یاد رکھئے اہم نقاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ساٹھ سے پچھتر الفاظ پر مشتمل خلاصہ تحریر کریں خلاصہ تحریر کرتے وقت الفاظ کی مقررہ حد کو ذہن میں رکھئے